ہیلو گائز تو آج میں وائن سن فن فیکشن کا اگلا پارس پیلنگ کروں گی تو لاس بار میں ہم نے دیکھا تھا کہ وین جو غلطی سے لینزین کے روم میں جلا جاتا ہے سر وین جو وین کو کچھ بتانا چاہتا تھا جو کہ وہ اتنے دنوں سے نہیں بتا پایا کیونکہ اس کو مومہ نے منع کیا تھا بر سر وین بتانا چاہتا تھا کیونکہ اس سے لینزین کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی تو اب ہمیں آگے ریفت کرتے ہیں سر وین کو بتانا چاہتا ہے سر آپ کو نہیں بتا آپ کے سر وین کے بعد کیا ہوا تھا پھر ہمیں فلیش بیک دکھاتے ہیں کہ ماما وین کے روم سے ایک ایک پکس اٹھا رہی تھی اور نیچے پھینک رہی تھی اور سر وین کو یہ آرڈر دیا تھا کہ اس کو اٹھا کے باہر گارڈن نہ پھینکو اس سارے پکس کو ایک جگہ پر جمع کروں سر وین جو ماما کی آرڈر کو سن رہا تھا وہ وہی کر رہا تھا جو ماما نے اس کو کہنے کو کہا تھا جو ماما نے اس کو کہا تھا یہ لوگ سارے پکس وین کے روم سے ہٹا دیتے ہیں اور پھر ماما سر وین کو بتا ہے پیٹرول لے کر آؤ سر وین جاتا ہے پیٹرول لے کر آتا ہے پھر ماما جو ان سارے پکس کے اوپر پیٹرول ڈال دیتی ہیں اور جیسے ہی سر وین دیکھتا ہے کہ ماما پیٹرول ڈال رہی ہے سر وین سمجھ جاتا ہے کہ ماما ان پکس کو جلا رہی ہے تو سر وین کو بتا ہے یہ آپ کیا کر رہی ہو یہ تو esp rail sir کو بہت اچھی لگتے تھے یہ پگز یہ آپ اس طرح یہ آپ کیا کر رہی ہو تو ماما نے embra行 matte اخر اپنے موہ Chun اور جو اپنا کام کروں ہے جو alm Sci achungen اور دور سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے سرون کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ماما جو اس پکس کو آگ لگا دیتی ہے اور ان پکس کو جلتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے اور سمائل کرتی ہے تو اسے میں لینزین آ جاتا ہے لینزین کو پتہ نہیں تھا کہ ماما آگ پکس کو جلا رہی ہے لینزین جو آتا ہے لینزین دیکھتا ہے کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے تو جیسے ہی لینزین آتا ہے تو سرون لینزین کے پاس جل جاتا ہے اور لینزن سر کو بولتا ہے سر ماما ویگ کی سارeau pickeds کو آگ لگا رہی ہے جو آپ کی ویگ کی پیس ویگ کی روم میں جو لگی ہوئی تھی ماما نے ساری pickeds کو ہٹا دی اورچ کو آگ لگا رہی ہے لینزن کو جب یہ بتا چلتا ہے لینزن جاتا ہے ماما کے پاس اور لینزن جب ان پیس کو تیکتا ہے لینزن شوق میں ہو جاتا ہے اور لینزن بولتا ہے ماما یہ آپ کیا کر رہی ہو اور لینزن اپنی جیکٹ اتار دیتا ہے اور اس آگ کو بجانے کی کوشش کرتا ہے ماما لینزین کے باتے ہیں لینزین اس آگ کو مت بجانے کیونکہ میں بہت خوش ہوں کہ ونگ کی یاد آشت چلی گئی لینزین شک میں تھا ماما کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت غصے میں ہوتا ہے بہت لینزین اسی طرح پکس کو آگ سے بجانے ہوتا ہے بہت کوشش کے بعد لینزین جو آخر کار ان پکس کو پوری طریقے سے جننے سے روک دیتا ہے ماما جو دوبارہ آگ لگانے کے لیے لیٹر اون کرتی ہے لینزین ماما کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بتا ہے ماما یہ آپ کیا کر رہی ہو اور آپ نے ونگ کو ایسا کیوں کہا کہ میں اس کا بھائی ہوں آپ سچ چھپا رہی ہو ونگ سے تو ماما جو لینزین کو پوش کر دیتی ہے اور یہ سب کچھ سرونٹ دیکھ رہا تھا ماما بتا ہے آج سے تم اس کے بھائی ہو اوکے اس کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم دونوں میرڈ ہو اس کی یاداش جری گئی میں اس پر بہت خوش ہوں کہ آج سے تم دونوں کی لائب صدر جائے گی اب سے میں ونگ کو بھی خوش دیکھوں گی اور تمہیں بھی تو لینزین ونگ ماما کو دیکھ رہا تھا اور لینزین بتا ہے ماما ونگ اور میں کبھی الگ نہیں ہوں گے مجھے پورے یقین ہے ونگ کو بہت جل سب کچھ یاد آ جائے گا میں اس کو یاد دلاؤں گا میں ایک دن میں بہت جل ونگ کو سب کچھ یاد دلاؤں گا تو ماما جو ونگ تو ماما لینزین کے پاس آتی ہے اور لینزین کے موں پر تھپڑ مات دیتے ہیں اور بہتے ہیں اگر تم نے ونگ کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی اگر تم نے ونگ کو سچ بتانے کی کوشش کی لینزین تو تم میرا مرا ہوا مو دیکھو گے سمجھا رہی ہے تمہیں قسم کھاؤ میری اور پھر ماما جو لینزین کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیتے ہیں اور بہتے ہیں تم نے آج سے قسم کھا لی تمہیں ان کو کچھ بھی یاد نہیں دلاؤگے اور اگر تم نے کچھ بھی یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ دن میرا آخری ہوگا اس دن تم میرا مرا ہوا مو دیکھو گے لینزین تم نے اپنے باپ کو تو مار ہی دیا تم اپنے ماں کو بھی کھو دوگے تم پھر کبھی خوش نہیں رہ پاؤگی لینزین کبھی خوش نہیں رہ پاؤگی اسی طرح رہو گے تم اور ماما جو لینزین کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا دیتی ہے جھٹک دیتی ہے جسے لینزین کو دکھا سا دے دیتی ہے پوچھ کر دیتی ہے اور چلی جاتی ہے اپنے روم میں سرونٹ جو دور سے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا اور لینزین جو پھر ان پکس کو دیکھ رہا تھا تو ماما نے حالی پکس نہیں جلائی تھی ماما نے وین اور لینزین کی میری سرٹیفیکٹ بھی جلا دیئے تھے لینزین نے اپنے پھاس پ میں دونوں ہاتھだ�� اور پھر تکس جو AS PEEP جو جہا رہا ہوتے ہیں تو کچھ ٹوٹ گئے ہوتے ہیں ان سے دعب یہ رہا ہوتا ہے لینزین نے اس سے آگ تو بجاتا دی بے raidsہ ہے ان سے دعب نے اپنے پھاس پر نکل رہا تھا لینزین کو گوٹنوں کے پر بیٹھا ہوگا تھا لینزین نے ہاتھ رہا تھا لینزین نے رہا تھا اور پھر ہمارا فلیش میں ختم ہو جاتا ہے 쓰�ministری وہ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ماما نے کیا تو ویگ غصے میں تھا ویگ بتا ہے ماما نے یہ سب کیوں کیا ماما نے کیوں میرے پکس کو میرے روم سے ہٹائے اور جلا دیئے تو سرونٹ بتا ہے کیونکہ وہ خوش تھی کہ آپ کے عادت شریح تو ویگ بتا ہے خوش تھی پر کیوں تو سرونٹ بتا ہے وہ تمہیں نہیں جانتا ہو پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ بلکل بھی لینزین سر کو آپ کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی جب آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا جب آپ خوش پیچر سے یہاں آئے تو کیا آپ نے کبھی لینزین سر کی ساتھ بیٹھ کے بھات کی یا اس نے کبھی آپ کے ساتھ بھات کی جب آپ کے ساتھ بھات کرتا تھا ماما آ جاتی تھی اور آپ سے اس کو دور کر دیتی تھی آپ کو اس سے دور کر دیتی تھی کیا آپ کو یاد نہیں ہے ویگ سر تو ویگ یاد کرتا ہے ویگ بتا ہے ہاں مجھے یاد ہے تو سرونٹ بتا ہے لینزین سر اس دن بہت زیادہ رو رہے تھے اس وقت تک باہری بیٹے تھے جب تک ان پکس سے دونہ ختم ہو جائے جب ان پکس سے دونہ ختم ہو گیا مطلب وہ پکس تھنڈے ہو گئے اٹھانے لائک ہو گئے تو لینزن سر نے ایک ایک پک کو اٹھایا اور اپنے روم میں لے کے گیا اور پھر ان ایک ایک پکس کو کلین کر رہا تھا اپنے ہاتھوں سے پھر میں بھی لینزن سر کی ہلتھ کر رہا تھا لینزن سر بہت زیادہ ہاتھ ہو گئے تھے رو رہے تھے میری اتنی حمد نہیں تھی کہ میں ان سے پوچھ پاتا کہ سر کیا ہوا کیوں آپ رو رہے ہو نہیں میں ڈر رہا تھا میں نہیں پوچھ پایا اور بھینگ وہ جب سر میں یہ بتا دیتا ہے کہ لینزن سر رو رہے تھے تو بھینگ تھوڑا ہٹ ہو جاتا ہے بھینگ کو تو غصہ تھا کہ اس نے پیم کے ساتھ جو افیسوں میں وہ کر رہا تھا تو بھینگ کو تو وہی غصہ تھا کہ بھینگ کو تو یاد آگیا تھا اور بھینگ کو یہ بھی یاد تھا کہ نیوز اسیسٹن کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی کر رہا تھا وہ بھی وہ اسی طرح اسی لڑکی کے اوپر تھا تو بھینگ کو وہ بھی آتا تو بھینگ کو ابھی بھی لینزن پر غصہ ہی تھا تو بھینگ ہر تو ہو جاتا ہے بھینگ کے آنکے نم تو ہوتی ہے جو بھولتا ہے دل میں بھولتا ہے لینزن اسی کی لائک ہے اس نے کبھی میرے پیار کی قدر نہیں کی تو گوڑ نے اس سے وہ پیار بھی لے لیا اب تڑپے گا یہ اسی طرح ہے کہ اس کو ابھی اس کا وینگ کبھی نہیں ملے گا وینگ ایسا دل میں بھولتا ہے اور سرون کو دیکھتا ہے اور پھر سویں گوڑتا ہے اوکے میں سمجھیا تو سرون شکم ہو جاتا ہے کہ وہی وینگ سر ہے جو لینزن کے پیچھے مرتے تھے کہ یہ وہی وینگ ہے پھر ان کو تو سب کچھ یہا تھے پھر یہ اب سے کیوں نہیں ہوئے جب ان کو سچائی کا پتہ چلا ہے اس نے کوئی ریک کیوں نہیں کیا تو پھر وینگ جو وہاں سے چلا جاتا ہے اور سرون جو وینگ کو ہی دیکھ رہا تھا کیونکہ وینگ تم نورمل تھا وینگ کو تو ہوسیل گفت کا تہا تھا تو ہرنہجام پام ہوجہ کچھ جاتا ہے تو ہرنہج بذہن کر جولتا ہے ہمیں دکھاتا ہے ہرنہجام ہوسیل گفت کا بھی بہت ہ O میں گھر جا رہی ہوں میں گھر جا رہی ہوں تو یہ لینزن کے پاس رہو اوکے تو وینگ لینزن کو دیکھا ہے اب ان کو جو غصہ آ رہا ہوتا ہے جو غصے میں تھا کیا ان کو سب کچھ یاد آیا تھا یہ جو غصے میں تھا ان کو وہی آفس والا سینی آیا آتا ہے تو وینگ جو غصے میں تھا تو بھی ماما کو کہتا ہے ماما کیا میرے یہاں رہنا ضروری ہے تو لینزن سن رہا تھا لینزن کی ابھی بھی طبیر ٹھیک نہیں تھی لینزن کی ابھی بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو لینزن کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی تھی تو لینزن وین کو دیکھ رہا تھا تو ماما دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وین بلکو بھی لینزن کے پاس نہیں لینا چاہتا ہے تو ماما شکر ہوتی ماما بادی ہے وین تو اپنے بھائی کے ساتھ نہیں رہو گے اس کی طبیعت خراب ہے اس کی ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تو ماما سسٹرز ہے نا وہ لینزن کی گیر کر لیں گی میرا یہاں رہنا ضروری تو نہیں ہے ویسے میں یہاں رہا ہوں گا تو مجھے اس کی شکل دیکھنے پڑے گی اور وہ وین جو ایسا بہت آتا ہے بہت ہی چھپ جاتا ہے ماما دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وین بلکو بھی لینزن کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے اور اسے غصے میں ہے تو ماما تو خوش ہوتی ہے تو ماما سمائے کرتی ہے اور ماما لینزن کو دیکھتی ہے لینزن جو اپسٹ ہوتا ہے اور وین کو ہی دیکھ رہا تو لینزن پھر سلولی سب ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے تو وہ گھر جا سکتا ہے لینجن ایسا بول دیتا ہے تو ماما گوتی ہے نو لینجن تمہارے تب بھی ٹھیک نہیں ہے سیسٹرز چوبیسو گھنٹے تمہارے پاس نہیں ہوگی تمہیں کسی چیز ضرورت ہوئی تو اور پھر ماما وینگ کو بہتی ہے وینگ مجھے گھر جانا ہے مجھے فریش ہونا ہے تم پلیز لینجن کے پاس رہو میں آ جاؤں گی پھر میں رہوں گی ٹھیک ہے تمہیں گھر چلے جانا تو وہیں پھر موے نہ لیتا ہے اور وہیں بہتا ہے ماما بڑ پلیز جلدی آنا کیونکہ مجھ سے یہ بلکل بھی برداشت نہیں ہوگا تو آپ پلیز جلدی آنا تو ماما بولتے ہیں اوکے میں جلدی آؤں گی میرا کچھ گھر میں ضروری کام ہے اوکے تو وہیں بہتا ہے اوکے اور پھر ماما چلی جاتی ہے اور پھر دیکھ رہا ہوتا ہے ماما کو ماما جو روم سے باہر چلی جاتی ہے اور پھر بہی جو لینجن کی طرف بلکل بھی اپنا فیس نہیں کرتا ہے وینج جاتا ہے سامنے صوفے پہ بیٹ جاتا ہے اور اپنا موبائل اٹھا لیتا ہے اور بیٹ جاتا ہے موبائل چلاتا ہے اور موبائل چلاتے ہی چلاتے بولتا ہے اگر کسی چیز سے ضرورت ہو تو مجھے بول دینا آؤکے اور وہ لینجن کو نہیں دیکھتا ہے تو لینزین جو وین کو دیکھ رہا تھا اور پھر لینزین جو افسر تھا لینزین بتایا وین میرے پاس آؤ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے تو وین بتایا لینزین آرام کرو بہت ٹائم ہے ایک دفعہ تم ٹھیک ہو جاؤ پھر بہت سے سوالوں کے جواب تم سے چاہیے مجھے پھر فیلال آرام کرو تو لینزین وین کو دیکھ رہا تھا اور لینزین بہت افسر تھا لینزین کی آنکھیں نام تھی اور پھر لینزین جو وین کو ہی دیکھ رہا تھا اور وین جو بلکل بھی لینزین کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ اپنے موبائل میں ہی لگا تھا تو اس طرح یہ دن گزر جاتا ہے ماما جو فریش ہوش مطلب ماما گئی تھی گھر پہ کپڑے بدلنے کے لیے کیونکہ ماما کافی دیر سے ہسپیٹر میں تھی تو ماما بہت تھک رہی تھی ماما فریش ہونے کے لیے گئی تھی پھر رات ہوتی ہے تو بلایا ہے رات ہوتی ہے ماما ہسپیٹر میں آتی ہے تو ماما دیکھتا ہے کہ سامنے سوکھے پگئے سو گیا ہے اور لینزین آپ نے بیٹ پر ہے تو ماما دیکھتا ہے تو ماما شف موج جاتی ہے ان له inad past سویا ہے لینزین کچھ نہیں بہتا ہے پھر ماما بتقت ہی لینزین کیا بھی نئے تمہاری کیر کھی تو لینزین سر ہلاتا ہے بہتا ہ inventar کچھنا میری کوئی کیر نہیں کہ ماما بلکل ویسا ہو گیا جیسا آپ چاہتی تھی تو ماما لنزین کو دیکھتی ہے اور ماما سمائے دیکھتی ہے لنزین ماما کی سمائے دیکھتا ہے تو لنزین اپسے رو جاتا ہے اب لنزین جو اپنا فیش دوسری طرف کر لیتا ہے اور لنزین کے آنکھیں نم تھی مطلب لنزین ماما کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتا تھا تو پھر ماما جاتی ہے وینگ کے پاس اور وینگ کو جگہتی ہے وینگ کو بہتی ہے وینگ میں آگئی ہوں ماما اب تم گھر جا سکتے ہو تو وینگ پر جاتا ہے اور وینگ بیٹھ جاتا ہے تو وینگ بتا ہے thank you all ماما جواب آگئی میں اتنا بور ہو رہا تھا یہاں تو وینگ تو ماما بتا ہے اوکی اب تم جاؤ گھر اوکی تم گھر جاؤ میں لنزین کے پاس رہتی ہوں تو وینگ بتا ہے ماما اگر آپ کمفوٹیبل نہیں ہو تو آپ جا سکتے ہو میں یہاں رہ سکتا ہوں تو ماما بتا ہے نہیں تم گھر جاؤ تو وینگ کہتا ہے اگر وینگ جور جاتا ہے اور وہ ایک بار بھی لینزین کو نہیں دیکھتا ہے چھلا جاتا ہے روم سے باہر اور لینزین جو وینگ کو ہی دیکھ رہا تھا لینزین اس کی انتظار میں تھا کہ یہ مجھے دیکھے گا بل وینگ نے نہیں دیکھا تھا تو لینزین جو پھر سے افسر ہو جاتا ہے تو اس میں یہ رات گزر جاتی ہے ماما جو سامنے صبح پہ لیٹی ہوئی تھی پوری رات مطلب ماما سوئی تھی لینزین جو افسر تھا تو وہ نہیں سو پھایا تھا اب ہم آتے ہیں وینگ کی طرف وینگ جو اپنے روم میں بس بلٹ رہا تھا وینگ کو بھی نینٹ نہیں آرہی تھی وینگ اپنے روم میں لیٹا ہوا تھا اپنے روم میں بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور بہت disturbed تھا اور بس وہی یاد کر رہا تھا کہ لینزین کس طرح پہنے کے اوپر تھا لینزین کس طرح اس نیوز اسسسننٹ کے اوپر تھا وینگ کو بس یہھی یاد آرہی تھے اکیس طرح یہ لینزین ویم کے اوپر تھا اور اس کی بوڈی سے آدھی ڈریس بھی ہٹی ہوئی تھی ویم یہی سوچ رہا تھا اور ویم جو بہت ڈسٹاپ دھویں کو نین نہیں آ رہی تھی اور دوسری طرف لینزین جو ہسپٹر میں پوری رات جاگہ تھا اس کا دل بہت افسر تھا کہ ویم میرے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے تیم مشکل سے ہمارے بیچ میں دوبارہ سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا ویم پھر سے مجھے افسر ہو گیا لینزین یہ سوچ رہا ہوتا ہے لینزین بہت افسر ہوتا ہے پوری رات لینزین کی آنکھوں سے آنسو نہیں سوکتے ہیں گرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ویم جو نہیں سو پاتا ہے اسی طرف کی رات جو بہت بری گزر جاتے ہیں نہ ویم سو پاتا ہے نہ لینزین تو اب ہمارا سنگ گھٹ ہوتا ہے ہمیں صبح کا سنگ دکھاتے ہیں لینزین جو سسٹر جو لینزین کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو لینزین سسٹر کو بتا ہے سسٹر میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو سسٹر بہتا ہے لینزین بہت بہت بہادر ہوتا ہے لینزین جو اتنے زخموں میں بھی لینزین بیٹھ جاتا ہے کیونکہ لینزین پوری رات نہیں سو پایا تھا لینزین بہت تنگ تھا لینزین بہتا ہے سسٹر اس وینڈو کو اپن کرو مجھے گبرہت ہو رہی ہے لینزین کے پاس ہی وینڈو تھا تھوڑی دور میں تھا بھر اس کے پاس ہی تھا تو سسٹر جو اس وینڈو کو کھول دیتی ہے اور جسے ٹھنی ٹھنی تھا ہوا آتی ہے لینزین کے فیس اپڑتی ہے لینزین تھوڑا سا اچھا فیل گلتا ہے لینزین کو دیکھتی ہے لینزین کے آنکھیں سوجی ہوئی تھی تو سسٹر بتا ہے کیا تم رات کو سوئے نہیں تو لینزین بتا ہے نو میں تو سویا تھا سسٹر بتا ہے تمہاری آنکھیں کیون تھی سوچی اتنی ریڈ ہے تو لینزین بتا ہے فتہ نہیں پتہ میرے آنکھیں تو لینزین دیکھتا ہے ماما سابسل میں بھی یہ تو سسٹر بتا ہے میں جاتے ہیں تمہاری آنکھیں مانکو جگتی ہے تمہارا مرحبت سashi باتنا تمہارا رہے ساں ہو جائے گا تو لینزین بتا ہے نو مووو جمعاں ہم نہیں مووو کی باتیں سن سکتا ہوں مجمہ سے باتیں نہیں کرلی ہے تو مجم مووو کی ساتھ کوئی بات نہیں کرنی ہے سابق دیتا ہے ہمیں دیکھاتے ہیں کہ آتا ہے ہسپٹل کیکہ پورا دن گزر گیا ہوتا ہے اور جیسے ہی روم کے اندر آتا ہے تو بیٹھا ہوا تھا اور دیکھتا ہے ماما جو سامنے سفر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا موبیل چلا رہی تھی تو لینزن بھی چک تھا آپ سر تھا اور ماما جو موبیل چلا رہی تھی تو وین کو یہ کچھ اچھا نہیں لگا وینگ لینزن کے لئے تھوڑا سا برا فیل کر دیتا ہے کہ لینزن کتنا کیلہ بیٹھا ہوا ہے تو وینگ پھر ماما کو دیکھتا ہے تو اس میں ماما دیکھتا ہے کہ کمرے میں کون آئے تو ماما دیکھتا ہے وینگ آئے تو وینگ تم آگئے تو وینگ سمائے کرتا ہے ماما بتا ہے ہاں میں آگیا ماما آپ تھک گئی ہوگی ہے نا تو ماما بتا ہے تھک نہیں گئی میں بور ہو گئی ہوں تو وینگ بتا ہے اوکے آپ گھر جائیے میں لینزن کے پاس یہاں رہتا ہوں تو لینزن بتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے نہ مجھے ماما کی میری کیار کرنے کے لئے یہاں پر سسٹرز ہے اگر تم یہاں پر تنگ ہو رہے ہو تو تم ہو جا سکتے ہو اپنے گھر میرے بھی اتنی تکلیف مات کرو لینزن نے سب ہو جیتا ہے اور لینزنق کو ہے تو وہ مجھ پک ہوتے ہیں اور اس کی طرف ک���لہ آلا خہر سے مردی ہے اس کی طرف دیکھتا استے ہیں تو اپنے ضجان کرنا رہا ہے بھی دیکھ رہے ہیں تو لینزن بتا ہے وین تم یہاں بور ہو جاؤ گے گھر جاؤ گھر جاؤ آرام سے وہاں پر موبائل چلا مجھے یہاں نہیں ہے ضرورت تم دونوں کی مجھے تمہاری اور ممک کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر جاؤ تو جو لینزن کی بات سنتا ہے ان کو جو خصار ہوتا ہے اور وین پھر موبائل بند کر دیتا ہے بند کر کے مجھے دکھانی چاہیے تمہیں اور تم مجھے دکھا رہے ہو تو لینزن کو دیکھتا ہے لینزن بتا ہے وین تم یہاں بور ہو جاؤ گے میرے پاس اپنا ٹیم ویس مات کرو وین بتا ہے لینزن ایسا بولنا بھن کرو ایک طرف تم نے مجھے دوکہ دیا اور دوسری طرف اب تم تو وین ایسا بول کے چھپ ہو جاتا ہے لینزن بتا ہے دھوکہ کس نے تمہیں دھوکہ دیا وین بتا ہے کس نے تمہیں دھوکہ دیا کیا تم بھول کہ تم نے اوفیس روم میں کیا کیا لینزن بتا ہے وین جب کچھ پتا نہیں ہونا تو اپنے سے تھنکنگ مت کیا کرو تمہیں کچھ پتا ہے نہیں اور بس اپنی صحیح باتیں بنا رہے ہو تو وین بتا ہے کیا مطلب تمہارا جو میں نے دیکھا وہ وہ جھوٹ تھا تم اس نیو اسسٹین لڑکی کے اوپر تھے کیا کر رہے تھے تم اس کے ساتھ وین تو لینزن بتا ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا میں جیسے واشتم سے نکلا میری اس کے ساتھ ٹکر ہو گئی مجھے نہیں تپتا کہ وہ باہر کھڑی ہے تو وین بتا ہے تمہیں نہیں تپتا تو چلو یہ بولتا ہوں نا کہ تمہیں نہیں تپتا پٹ پیم کے ساتھ ایسا کیوں کیا تم نے تو لینزن شوک میں ہو جاتا ہے اور شوکنگ نظر سے وین کو دیکھتا ہے لینزن بتا ہے مطلب تمہیں سب کچھ یاد تھا تو تم اتنے جنہوں ناٹہ کر رہے تھے تو وین جو لینزن کو غصے میں دیکھ رہا تھا بوتا ہے نہیں مجھے کچھ بھی نہیں تا یاد مجھے کل ہی سب کچھ یاد آیا ہے تو لینزن بتا ہے کل تو وین بتا ہے ہاں اور وین کی آنکھیں جو نم تھی وین بتا ہے لینزن تم جسے انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا جب تک تمہیں میری ضرورت تھی تو میرا یوز کر رہے تھے اور جب تمہیں مجھ سے بور ہو گئے اور تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑ گئی اور تم پیم کے ساتھ لینزن کو غصے سے دیکھ رہا تھا ہے وین جس کی آنکھیں آنسوں سے بڑی ہوئی تھی وین بتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا لینزن میں تم پر مرتا تھا تو میرے لئے سب کچھ تھے اور تم نے میرا پیار نہیں دیکھا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا تمہارا دل پہم پر آ گیا تھا تمہیں پیم اچھی لگنے لگ گئی تھی تو مجھے ایک دفعہ بتا دیتے وہ دلد میں برداشت کر لیتا اور جو میں نے آفیس روم میں دیکھا کہ تم اس کی ساتھ تو وہ دلد مجھ سے کہاں ہو رہا تھا برداشت کیوں کیا تم نے ایسا لینزن مجھے جواب چاہیے مجھے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا لینزن وین کو دیکھ رہا تھا لینزن بتا ہے وین تمہارا دل کیا کہتا ہے وین لینزن کو غصے سے دیکھ رہا تھا اور وین بتا ہے ماما صحیح ہوتی تھی ماما بلکل کریک تھی کہ اگر لینزن کی لائب میں کوئی لڑکی آئی گی تو لینزن تجھے چھوڑ دے گا وین ماما کی ایک ایک بات سچ تھی تو لینزن وین کو غصے میں دیکھ رہا تھا لینزن بتا ہے وین تو تمہیں ماما کی بات پر یقین ہے تو وین بتا ہے ہاں میں ماما کی بات پر یقین کروں گا کیونکہ وہ سچ بولتی ہے لینزن جو آگے کچھ بولنے وین چھوڑ داخل ہے اس ٹھائے یہ ہماتھوں سے دیکھ رہا تھا سوس کریں اگر بڑک سریعمل کی باتیں جو فکر ہو جاتا ہے ہے اور نے جسمибо گزر رہا تھا وہ خورتا ہے کہ من ات لینزن کیا ہوا تو ویگ دیکھتا ہے لینزن کو تو لینزن جو آپسر ہوتا ہے ویگ جو لینزن کے آنسو دیکھتا ہے ویگ کو لینزن پر بہت غصہ آتا ہے ویگ جو موبیلز لائرہ تھا تو اچانک سے ماما آ جاتی ہے ماما جیسے ہی آتی ہے دیکھتی ہے لینزن ماما کو دیکھتا ہے اور پھر ویگ ماما کو دیکھتا ہے تو ویگ پوزے ماما آپ دوبارے کیوں آئی ماما کہتی ہے ویگ میں جسے کپڑے چینج کرنے کے لیے گئی تھی نہیں ان کپڑوں میں انکومفٹیبل تھی تو ویگ پوزے ماما آج رات میں یہاں رک جاتا آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو تو ماما لینزن کو دیکھتی ہے اور پھر ماما ویگ کی طرف دیکھتی ہے اور ان کی طرف سمائے کہتی ہے ویگ جو چلا جاتا ہے تو پھر ماما آتی ہے لینزن کے پاس لینزن کے پاس لینزن کیسے ہو تو لینزن کچھ نہیں بہتا ہے لینزن ماما سے بات ہی نہیں کرتا ہے تو ماما بہتی ہے لینزن تم سے میں بات کر رہی ہوں آواز تمہیں میری آ رہی ہے تو لینزن بولتا ہے ماما بس مرا نہیں ہوں تمہارے سامنے ہی ہوں تو ماما بہتی ہے لینزن یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ تو لینزن بولتا ہے تو کیسی باتیں کروں آپ کے ساتھ پیار بری باتیں کروں آپ نے بہت اچھا کیا ہے میرے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ اچھے اچھی باتیں کروں تو ماما بہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم کیوں غصہ ہو پر اس بار میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے میں نے اس لڑکی کو نہیں بھیجوایا تھا تو لینزن بتا ہے آپ کو کوئی بروسہ نہیں ہے ماما کیا بتا ہے اس بار بھی آپ ہی نے بھیجوایا ہو تو ماما لینزن کو غصہ سے دیکھتی ہے ماما بتا ہے لینزن یہ تم کیا بول رہے ہو تو لینزن بتا ہے ماما آپ پر تمہیں گروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے مجھے تو اس دن سے ہی آپ سے نفرت ہے جس دن سے آپ نے میری وین کی لائف کو برباد کرنے کے لیے پہم کو خائر کیا تھا تو ماما لینزن کو دیکھ رہی تھی تو ماما بتا ہے تو کیا کرتی میں اور کوئی راستہ چھوڑا تھا تم لوگوں نے تم لوگ اسی لائک تھے تو ملین نے بتا ہے اگر وین کو کچھ ہو جاتا نا ماما تو آپ مجھے بھی کھو دیتی مجھے تینگ گوٹ کرو کہ وین کو کچھ ہوا نہیں آپ کو بتا ہے کہ وین کتنا سیجیس تھا میرے لیے اور یہ شاید آپ کی قسمت اچھی تھی کہ وین کو اس جنگ کچھ ہوا نہیں تو ماما بتا ہے وین کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا تو گوٹ کبھی بھی میرے ساتھ برا نہیں کرتا تو مام تو ملین نے بتا ہے آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا آپ نے مجھے اور وین کو الگ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا پر کچھ نہیں ہوا تو آپ نے پھر ایک لڑکی کو ہم دونوں کے بیچ میں لے آئی اور اس نے جو حرکتیں کیے اور میں ایڈیٹ جو اس کی ایک چارتے بھی نہیں سمجھ بایا میں ان دنوں وین کو اگنور کر رہا تھا مجھے نہیں تپتا کہ یہ لڑکی اس کام کے لیے آئی ہے مجھے لگا وہ سچ میں صرف آفیس کے بارے میں ہی پوچھتی میرا بلکل بھی دیان نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے کیوں چوبیس سو گھنٹے بار بار فون کرتی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی سوالات پوچھتی رہتی ہیں مجھے کیوں اس جنگ غصہ نہیں آیا تو ماما باتی کیونکہ تم اسے پیار کرنے لگ گئے تھے وین لینزن تو لینزن جو چیخ پڑتا ہے وہ بتا ہے پیار میں صرف وین سے کرتا ہوں اور میں اسی سے ہی کرتا رہوں گا تو جب لینزن چیخ ہوتا ہے تو لینزن کی چوٹ میں بہت زور سے درد آ جاتا ہے اور لینزن اپنا سر پکڑ لیتا ہے اور زور سے چیخ مارتا ہے تو ماما دیکھتے ہی لینزن کے سر پہ درد ہو رہا ہے تو ماما جدی سے لینزن کو پکڑتی ہے اور بتا ہے لینزن کیا ہوئے تمہیں تو لینزن ماما کو پوچھ کر دیتا ہے اور بتا ہے دور رہی ہے مجھ سے آپ نے میری لائف برباد کر دی اور جیسے ہی لینزن ماما کو پوچھ کر دیتا ہے اور اپنا سر پکڑ لیتا ہے اچانک سے روم کا گیٹ کھول جاتا ہے جب اچانک سے روم کا گیٹ کھول جاتا ہے تو ماما دیکھتے ہیں اور ماما شوک میں ہو جاتی ہے اور شوکنگ میزوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو ماما بہتی ہے وینگ تو ماما جب وینگ کا نام لیتی ہے تو لینزن اپنا سر چھوڑ دیتا ہے اور گیٹ کی طرف دیکھتا ہے جو سامنے ہی کھڑا تھا جو شوک میں تھا تو ماما ونگ کو دیکھتے ہیں ماما تم یہاں کیا ہوا تو ماما جو سمائل کرنے لگ جاتا ہے ماما میرا والیٹ وہاں رہ گیا تو ماما دیکھتی ہے تو صوفے میں ونگ کا والیٹ رکھا ہوا تھا پھر ونگ آتا ہے تو ماما باتی تو ماما باتی ہے تو ماما باتی ہے اور اس والیٹ کو اٹھاتا ہے اور پھر ونگ ماما کو دیکھتا ہے لینزن بھی ونگ کو دیکھتا ہے کہ ونگ سمائل کر رہا ہے اور پھر لینزن جو اپنا سر دوبارہ پکڑ لیتا ہے اور پھر ونگ جو جا رہا تھا تو ماما باتی ہے ونگ تم کب آئے تو ونگ باتے ابھی ابھی ماما جیسے آئے ونگ کے اندر ہو گیا مجھے لینزن کی چیخنی کے باز آئی تھی لینزن کیا ہوا کہ تمہیں سر میں درد ہو رہا ہے ابھی ونگ آتا ہے لینزن کے پاس تو ونگ آتا ہے لینزن کے پاس اور لینزن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور باتا ہے لینزن کہ تمہیں سر میں درد ہو رہا ہے تو لینزن ونگ کا ہاتھ کو پشھ کر دیتا ہے اور باتا ہے نہیں مجھے کہیں درد نہیں ہو رہا ہے تو ونگ لینزن کو دیکھتا ہے اور پھر لینزن بتا ہے ونگ تم گھر جا رہے ہونا اس عورت کو بھی یہاں سے لے کر جاؤ تو ونگ دیکھتا ہے کہ یہ ماما کو عورت بول رہا ہے ویں دیکھتا ہے کہ ہی ماما کی بات کر رہا ہے تو ویں بکتا ہے کیا ہوئے لنزین تو لنزین بکتا ہے میں نے کہا ماما کو بھی ساتھ ملے کے جاؤں مجھے تم دونوں کی کوئی زورت نہیں ہے تو ویں لنزین کو دیکھتا ہے اپنے ماما کو دیکھتا ہے ویں بکتا ہے ماما چلیے میرے ساتھ ویں ماما کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ انجھنوں کے روم سے باہر لے جارہواتا ہے اور پھر ایک دفعہ رکھ جاتا ہے اور وہ تاہیے ہم دونوں میں سے کوئی بھی سیزاد نہیں رہے گا یہ اکیلا ہی ٹھیک ہے اس کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے وینگ ایسا بہت کہ ماما کو کھنچتے ہوئے لے جاتا ہے اور ماما کو کھنچتے ہوئے لے جا رہتا ہے اور روم کا گیٹ بند کر دیتا ہے لنزین جو وینگ کو دیکھتا ہے بہت غصے میں ہوتا ہے اور مو Pathère سے رو میں جاتا ہے لنزین بہت زیادہ اصل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپسے چھوٹا ہے اور رہی جو وہی اقین ہے جو ماما نے اس کو بولا رہا ہے وینگ کوئی سچا ہے موسیق نہیں وسیر کو ہوتا ہے لنزین جو یہ پریشان ہوتا ہے بہت افسر ہوتا ہے تو اسی میں لنزین جو افسر ہوتا ہے لنزین میں اپنا سر پکڑا ہوتا ہے روتا ہے تو اچانک سے رون کا گیر کھولتا ہے اور گیر بند ہو جاتا ہے لنزین نے جو اپنا سر پکڑا تھا اور لنزین بوتا ہے سسٹر مجھے پلیس تھوڑی دیل کیلئے اکیلا چھوڑ دیجئے اور لنزین ایسا بوتا ہے تو اچانک سے ایک پرسن اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بوتا ہے لنزین i am sorry i am so sorry تو لنزین آواز کو سنتا ہے تو لنزین کو شوق لنگ جاتا ہے اور بھر لنزین جب اپنے سر سے ہاتھ اٹاتا ہے اپنے فیس سے ہاتھ اٹاتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ وینگ تھا وینگ اس کے سامنے کھڑا تھا اور وینگ جو وینگ کی جو آنکھیں نعم تھی آنسو سے بری ہوئی تھی تو لنزین وینگ کو دیکھتا ہے اور لنزین شوق مہتا ہے لینسین بہتا ہے وین تو وین کیا آنکھوں سے جو آنسو بہر رہت ہے اور وین بہر جاتا ہے اور اچانک سے لینسین کو حق کر لیتا ہے اور بہتا ہے I'm so sorry میں نے ماما کی بات پر یقین کیا I'm so sorry لینسین I'm so sorry اور لینسین جو وین کو ٹائٹ کر کے حق کر لیتا ہے اور بہتا ہے وین کیا تمہیں سچ کا پتہ چل گیا تو وین بہتا ہے ہاں آدھے سچ کا پتہ تو چل گیا آدھے کا اب میں خود ہی پتہ لباؤں گا تو لینسین وین کو ٹائٹ کر کے حق کر لیتا ہے اور بہتا ہے میں تمہیں سچ بتاتا بار مجھے ماما نے اپنی قسم جی ہے اس لئے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں اگر میں نے تمہیں کچھ بھی اپنے موں سے بتایا تو ماما کو کچھ ہو جائے گا اور میں آلڑی پاپا کو کھو چکا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ماما ہماری لائف سے جائے میں ماما اسے پیار کرتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ ماما ہم دونوں کی پیار کی دشمن ہیں اور وہ ہمیں الگ کرنا چاہتی ہے وین میں تمہیں اتنا کہا میں تمہیں کافی بار کہہ چکا تھا کہ وین پتہ کرو پتہ لگاؤ میں تمہارا کچھ اور بھی ہوں پر تم میرے اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اور میں تمہیں اپنے موں سے نہیں بتا سکتا تھا تو ہی جو روتا ہے ہاں یاد ہے مجھے یاد ہے مجھے تمہارا ایک لوس کہ کس طرح تم مجھے پہلیوں میں سمجھاتے تھے برد میں نہیں سمجھا میں اتنا ایڈیٹ تھا مجھے ماف کر دو لینزل مجھے ماف کر دو شک مجھے تب ہوا جب تم نے کہا کہ تم ماما کی بات پر یقین کرتے ہو تو مجھے اس ٹیم تمہاری آنکھیں کچھ ڈیفرینٹ لگی کیونکہ تمہاری آنکھوں میں بہت غصہ تھا تو مجھے شک آیا اور میں نے زبدستی اپنا والٹ وہاں چھوڑا میں باہر کپ سے کھڑا تھا میں تم دونوں کی باتیں ہی سن رہا تھا میں ویٹ کر رہا تھا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک کچھ ایسی بات کر رہے جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ گر بڑ ہیں پر اچھا ہوا جو پھر مجھے پتا چل گیا I am sorry لینزل مجھے مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو لینزل غلطی میری ہے تمہیں پتا ہے پہمپر مجھے سب سے پہلے ہی شک ہو گیا تھا سب سے پہلے بات اس نے جب کی تھی اس بھی بھی مجھے شک ہو گیا تھا پر میں نے ایک بار بھی پتا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ آخر مسئلہ کیا ہے تم مجھے اگنور کرتے تھے اس کو زیادہ ویلیو دیتے تھے تو میں بس وہی تکلیف میں تھا مجھے ماف کر دو I am so sorry میں نے تم پر یقین نہیں کیا میں نے اس پر یقین کیا جو ماما بولتی تھی I am so sorry بٹ اب اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تو یہ لینڈزان بہت ہے نو نو بھی ماما کو بتا نہیں چلنا چاہیے کہ تمہیں سب کچھ یاد ہے نہیں تو ماما پھر کچھ نہ کچھ کرے گی پلیز وی میں پھر تمہیں نہیں کھونا چاہتا ہوں تمہیں ایسے ہی رہو ماما کے سامنے مجھے ایک نو رکھیا کرو اوکے یہی ٹھیک رہے گا ہمارے لئے ماما کے سامنے تم مجھے اسمیل دیمت کرنا ٹھیک ہے وی میں اب اور نہیں برداشت کر سکتا ہوں تم سے دوری تو لینڈزان بتائیں اگر ہمیں گھر میں سب کچھ ٹھیک چاہیے کہ ماما پھر کوئی اور پلین نہ بنائے ہمیں دور کرنے کے لئے تو ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا بھی ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا بھی مجھے پرومیس کرو کہ تم ماما کے سامنے اس طرح مجھے اگنور کرنا ٹھیک ہے بری سے بری باتیں کرنا برا بولنا مجھے تاکہ ماما خوش ہو کیونکہ تم جب بھی مجھے برا بوتے ہو یا مجھے اگنور کرتے ہو ماما بہت خوش ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا ہی کرو تو وینگ بتائیں نو مجھے یہ نہیں ہوگا تو لینڈزان بتائیں مجھے تم چاہیے وینگ مجھے تم چاہیے ہو تاکہ میں تمہارے ساتھ سکون سے رہ سکوں تاکہ مجھے کوئی دھر نہ ہو وینگ بتائیں تو میں کہاں رہ پاتا ہوں تو میں بتائیں کل مجھے پوری رات نہیں نہیں آرہی تھی میں پوری رات جاگا تھا اور مجھے تم ہی یاد آرہے تھے اور تمہارا اور وہ پیم کا وہ سب کیسے ہو لینڈزان اگر تم دونوں کیا کر رہے تھے روم میں لینڈزان بتائیں میں اپنے مجھ سے کچھ نہیں بتا سکتا ہوں تو وینگ بتائیں لینڈزان پلیز مجھے بتا دو تو لینڈزان بہتا ہے ٹھیک ہے مجھے ایک پین اور ایک پیپر لا کر دو میں اپنے مجھ سے نہیں بہت سکتا ہوں بیٹ میں تمہیں لکھ کر بتا سکتا ہوں تو وینگ کوئی آئیڈیا اچھا لگ جاتا ہے پل وینگ جو لینڈزان کو پیپر دے دیتا ہے اور اپنی پوکٹ سے پین نکال کر دیتا ہے اور پل وینگ جو اپنے آن سے ساپ کرتا ہے اور لینڈزان جو لکھ رہا ہوتا ہے اور پھر لینڈزان سب کچھ لے دیتا ہے اور پھر بھی وہ پڑتا ہے تو پھر ہمیں بتاتے ہیں